موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں حرد اپنا شوطرکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شوکہ خاص کرتے ہیں اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ نوہ روزہ ہوگی اور پتہ بھی نہیں چلا اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرے گا خیر سے اس طرح سے ہمارے رمضان جو ہیں بڑے اچھے سے گزر جائیں گے بس سب کے لیے بہت ساری دعائیں کریں ہم بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے ملک کے لیے سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے اچھے جی ریسپیز تین تین ہیں اس لیے کہ میں ٹائم کو بالکل ضائع نہیں کروں گا چلتے ہیں اپنے آج کی ریسپیز کی طرف تو ایک ہم بنا رہے ہیں بڑے مدیتر سے گلاوٹی کباب برگر بن رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے سیو پیری بلانی ہے اور ساتھ میں کون سمو سا بھی بنا رہے ہیں تو یہاں پر جو ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میرے پاس ہے بیک پالر بیک پالر کا استعمال کروں گی یہاں پر جو برگر بن رہے ہیں اس کے علاوہ رائٹ سالت کا بھی استعمال کروں گی آپ کوrendہ بہت لائٹ ہے یہ سولڈ ہے جس میں سوڈیم کی مقدار بہت کم ہے اس کے علاوہ یہاں پر کرسپی فرائی ہے کرسپی فرائی کا بھی استعمال کروں گی ہم جو بنا رہے ہیں کون سموزا اس کے اندر اور ساتھ میں ہمارے پاس تلو ککنگ آئل بھی ہے اور ساتھ میں ہم تلو ککنگ آئل کا بھی استعمال کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور میرے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر ایشیا بھی ہے اور سپر ایشیا کی بھی اتنی ساری پروڈیکٹس یہاں پر رکھیں جن کا استعمال کریں گے اور پھر جب برتلوں کی بات کی جائے تو ہمارے پاس لیمن میکس بھی ہے جو برتلوں کو صاف کر رکھتا ہے جب ہم کہتے ہیں جس میں آزار ٹھیک ہے جی تو آج کی جو ریسپیز ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم فس ریسپی کی طرف چلتے ہیں پہلے اس کو ہم نے پورا مسالہ لگا کے رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کریں میرینیٹ کر کے تاکہ یہ پھر تھوڑا سا گل جائے گیا اصل میں گلاوٹ کے بنا رہے ہیں یہ برگر بن بنا رہے ہیں گلاوٹ کے کباب کے برگر اور گلاوٹ کا کیمہ آپ کو بتائیے کہ کتنا مطبع گلا ہوتا ہے تو پپیتہ تو میں نے اس میں پہلے سے لگا دی ہے ٹھیک ہے اب باقی کے انویڈیس پہ اس میں لگاتے ہیں بسم اللہ رمانے رہے ہیں اچھا جی یہاں پر کیا ہے کہ میرے پاس جو مسالے تھوڑا سا میں ان کو بھون لیتی ہوں ذرا بھونے کا اچھا سا ذائقہ آ جاتا ہے پپیتہ میں نے پہلے سے لگا دی ہے تھوڑا تاکہ وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے باقی کے میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دی رہتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہے میرے پاس یہ زیرا سابو دھنیا اس کا بھنا ہوتا ہے اس کا بڑا زبردست اس کا ذائقہ آتا ہے اچھا جی جب تک میں دوسرے مسالے جو ہے اس میں میں لگا دیتی ہوں جو جو چیزیں میں ارے پاس یہاں پر رکھیں گے پہلے میں انویڈیس آپ کو بتا دی ہوں گلاوٹ کے جو کباب برگر بنا رہے ہیں اس کے لیے کیا ہے ہمیں برگر بن چار در چاہیے متن کا کیمہ چاہیے تقریباً چار سو گرام گجنہ پپیتے کا پیس دو کھانے کی چمجھ دہی آدھا کپ ہے جیفل آدھی چائے کا چمجھ جواتری آدھی چائے کا چمجھ س trout کا استعمال کریں گے آدھی چائے کا چمجھ جسی لار میں دو چائے کے چمجھ عدرک لسن کا پیسٹکہ کھانے کا چمجھ بھونا ازیرا سابو دھنیا یہ دوں ایکے کھانے کی چمجھ دونوں بھونےafہے ہیں تلیوی پیاز ایک کپ چاہیےے کالی میرچ ایک چایہ چار کھانے کے چمجھ ہم استعمال کریں گے پلو ککنگ آئل کے ایک ادد کوئلہ لیں گے سموک کیلئے اور گارنشنگ کیلئے جس طرح سے ہم اس کے اندر چٹنیاں ہیں ہری چٹنی لال چٹنی اس کے ساتھ آپ اس کو سوف کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو چیزیں میرے پاس رکھی ہیں جس کا میں ابھی استعمال کروں گی تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم اس کو میری لیڈ کر لیتے ہیں تاکہ جو یہاں پر رکھا ہوا میرے پاس چکن ہے اس کی اچھی سی میری لیشن ہو جائے تو یہاں پر ہمیں کیا کرتی ہوں کالی میرے جس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ جیفل جواتری ہے اس کو ہلکا سا ہمیں ہاتھ سی کرس کر لیتی ہوں اس کا بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے جیسے گلاوٹ کی کباب میں آتا ہے سیم وہ ہی آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہ فرائی پیاز اس میں چلی جائے گی ساتھ میں اس میں ہم ڈال دیں گے لال میرے پارڈر اس کے بعد ادھرک لسن کا پیس ٹھیک ہے یہاں پر ہم استعمال کریں گے رائٹ سالڈ کا ٹھیک ہے رائٹ سالڈ جس بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کلچم کی کمی جنگ کی ان کے لیے بہترین ہے آپ کی ویڈ کو بڑھنے نہیں دیتا اس کے علاوہ یہ جو ہے پورے گھر کے لیے بہترین ہے چاہے بچے بھولے سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہترین سالڈ ہے جو بہت لائٹ ہے اس میں سوڈیوم کی مقدار بہت زیادہ کام ہے اچھا جی اس کو میں بھی مکس کرتا ہوں اچھی طرح سے جب تین یہاں پر یہ ہمارا زیرا اور یہ تھوڑا سا بھنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیجئے تھوڑا سا فریز ہوا ہے اس کو بہت اچھے سے گلا ہونا چاہیے بلکل کلاوٹ کا جو کیمہ ہوتا ہے سیم ویسے ہی ہونا چاہیے تو اب اس میں مسائلے لگاتی ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے استعمال کریں گے اچھا لائل چٹنی کا استعمال کریں اس کے لئے ہری چٹنک ہے اس کے لئے ہمارے پاس بیک پالر کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ ہے چلے گارلک سوس ہے اس کے لئے بیک پالر کی ویسے تو بہت ساری پروڈیکس آپ نے دیکھا ہوگا چاٹ مسالہ بھی ہے لزانیا بھی ہے کھاؤں سے بھی ہے تو آج جو میں استعمال کروں گی یہاں پہ بیک پالر کی ٹومیٹو کیچپ استعمال کروں گی زائرہ ہم نے برگر برن کندرس کو ڈال لائے اچھا یہ اس کو میں نے اس طرح سے لگا لیا یہاں پر خوشبو آلے شروع ہو گئی ہے زیرے کی اور سابیدھنیے کی یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ باقی چیزوں کو یہاں سے اٹھا دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی جگہ خالی ہو جائے تو برگر بن جو ہے ہم اس کو کیمے کو پورا گلائیں گے گلانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر بلکل جس طرح ایک تو کباب بنا کے ڈالتے ہیں پورا جس طرح سے پیش کی طرح لگائیں گے اور باقی اس کے اندر تھوڑا سا جائے گا دہنی بھی جائے گا وہ اس کو میری لیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں یہ دیکھا یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے زیر ہے متن کا کیمہ متن کے کیمے میں اتنا زیادہ تو آپ کو بتا ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے بیف کا کیمہ جو ہوتا ہے وہ بڑا سوفٹ سا ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ زیرہ اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو میں کرش کر لوں گی یہاں پر چلیں اس کی باری آئیے آپ نے اس کو اس طرح سے خوشبو جب ہی آئے گی جب یہ آپ اس کو پیس کے ڈالیں گے بڑا مزے گا اس کا حروم آتا ہے ایسے بھی پیس کر رکھیں ابھی آج کر رمضان میں آپ کو بتا ہے بڑا چلیں بھی چار وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی کام آجائے چلیں جی موٹا موٹا ہم نے کوٹ لیا اب یہ بھی جا رہا ہے ڈال سکتے ہیں باقی پیاس آئے کھیرا کے ماتر وغیرہ جو جو آپ برگر بن کے اندر آپ رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹکلیں یہ نسی کے اندر ڈال جیتے ہیں ہیڑے کو اور اب اس کو تھوڑی بھی رکھتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے میسکتے ہیں تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے گا تو بڑا اچھا سا یہ ٹینڈر ہو جائے گا اور ابھی تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈرائی ڈرائی سا بھی اس کے بعد یہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا جب اس کو آپ اچھی طرح سے مرینیڈ کریں گے تو بہت اچھے سے ہو جائے گا اس کو ہم نے مسالے لگا دی ہیں تھوڑا سا اس میں دہی بھی جائے گا دہی لگا کر بھی اس کو رکھتے ہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ بریک پہ جاتے واپس آئیں گے تو تلو کوکنگ آئل تین سے چار کھانے کے چمچ اس کا بھی استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے اس کو مرینیڈ کر لیا اس کے اندر دہنگ بھی ڈال دیا آدھا کب تاکہ اچھی طرح سے اس کی مرینیشن ہو جائے اب اس کو ہم رکھ رہے ہیں پکنے کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا جی آج کا سوال بھی ہم کر لیتے ہیں اس لیے کہ آج آپ کو مل رہے ہیں پورٹ گرینڈ اور لال قلعہ کی واچر مل رہے ہیں پورٹ گرینڈ اور لال قلعہ کی آپ کو واچر مل رہے ہیں اور آج کا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ہر دھنیے کی پودینے کی چٹنی بناتے ہیں تو اس میں کیا چیز ڈالی جائے جس کی وجہ سے وہ کالا نہ پڑے ٹھیک ہے آسان سا سوال ہے ٹھیکل ایٹ ون پر کریں میسیجز اور کوشی کریں کہ زیادہ زیادہ میسیجز ہی کریں جتنے زیادہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے مسالہ ٹھیک لکھنا ہے اس پیز دینا اپنا نام شائع لے کے اور اس کے بعد آپ نے جلتی سے میسیجز کر دینا ہے اس لیے کہ دو آپ کو واچر مل رہے ہیں لال قلعہ اور پورٹ گرینڈ کے جائیں وہاں پر جائیں افطاری کریں ڈینر کریں انجوائے کریں پورٹ گرینڈ بھی اتنا خوبصورت جگہ ہے جہاں پر یقیناً میں ہر کسی کا دل کرتا ہے جانے کے لیے اور بڑا خوبصورت بھی ہے وہاں پر بھی آپ کو افطار کا آپ جا کے کر سکتے ہیں اور لال قلعہ پر بھی آپ جا کے افطار کر سکتے ہیں بس یہ آپ یہ بتائیں کہ ہری چٹنی جب ہم بناتے تو اس میں کیا چیز ڈالی جائے جس کی وجہ سے وہ کالی نہ پڑے جلدی سے آپ ایس ایس بھی کر سکتے اور کال بھی کر سکتے اچھا جی چلیں جی ہمارے سرطرانہ ہے کراچی سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ جی جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم یہ جو شو ہے اس میں کوئی سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب چٹنی ہری پیستے ہیں تو اس میں کیا ڈالا جائے کہ وہ کالی نہ پڑے کیا چیز اچھا 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 ٹھیک ہے یہ جواب ہمیں میسیج میں دینے یا ہم آن کال بھی دیں آپ دے دیں کال بھی دیں ایس ایس بھی کر دیں اور یہاں بھی آپ جواب دے دیں جو آپ کو بہتل ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سہی ہے ٹھینکیو سو مچ اور آپ لوگ کی ریسیبی میں ڈیلی دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ گریٹ ایفرٹس کر رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ ٹھینکیو ٹھینکیو سو مچ چلینجی بہت شکریہ چلینجی ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے آپ کے سامنے مٹن کا جو کیمہ جس کو مارینیٹ کر کے رکھا لیکن اب ہم اس میں استعمال کریں گے تلو کوکنگ آئل کا تین سے چار کھانے کے چمار تلو کوکنگ آئل پچاس سال کی ریسرچ کے بدولت تلو کا جو ذائقہ ہے اور مزیدار و ذائقہ دار ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی بہترین قسم کا آئل ہے جو مطلب فور نظم جاتا ہے اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ اما تلو میں پکا ہمیں اکسیت مند بناو تو یہاں پر استعمال کروں گی چار کھانے کے چمچ جتنا ہم تلو کوکنگ آئل جو بہترین آئل ہیں جو جمتا نہیں ہے اور آپ کے کھانوں میں ذائقہ دیتا ہے مزیدار کھانے بناتا ہے اور یہاں پر خوبصورت آپ کو نظر آرہا ہے خوبصورت سا یہ جگ نظر آرہا ہے یہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس کو یوز کر لیں گے دوبارہ پھر آپ پور کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے کارٹن رکھا ہے جس کے اندر پاؤچ بھی ہیں پاؤچ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ٹن میں بھی آپ کو نظر آرہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر تلو بناسپتی ہے جو بہترین قسم کا بناسپتی ہے جس کے آپ اپنے جیسے مارے دیسی کھانے بن رہے ہیں شاہی ٹکڑے بنتے ہیں بریانی بنتے ہیں کورما بنتے ہیں اس پہ استعمال کر سکتے ہیں اور جس طرح سے کانٹینیٹل بات کی جائے تو آپ تلو کو کھوکی آئل کا استعمال کر سکتے ہیں جو بہترین ہے زائکے دارہ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے تھوڑا سا سلو کرتے ہیں چلے جی اچھا جی آج کا سوال ہے ہمارا ساستہ پہلے شاہیدہ سے بات کر لیتے ہیں سوال کا ہی بتاتے ہیں اسلام علیکم شاہیدہ بلکم اسلام کیا حال ہے رضا زائدہ کیسی ہیں آپ جی میں بلکل چیز ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا کرم بلکل خیریت سے جی آپ کو شو دیکھ نہیں دیکھ نہیں فکر میں نے کا لائٹ گئی ہو یہ ہماری میں نے بس ہی ملایا تو مل گیا میں نے کہے چلو رضا سے ہی بات کر لیتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے بات کر کے چلیں بہت شکریہ اور مجھے بتائیں کہ آج کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جب ہری چٹنی بناتے کالی ہو جاتی اس میں کیا چیز ڈالی جائے وہ کالی نہ ہو تو صحیح جواب دینے والے کو مل رہے ہیں پورٹ گرینڈ کی طرف سے اور اس کے ساتھ لال قلعہ کی طرف سے ووچر تو جلدی سے جواب دیں میرے فیاد میں لیمون ڈالنے سے نہیں ہوگا اچھا لیمون ڈالنے سے نہیں ہوگا چلے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا تینکی سو مچ آپ نے کال کی اور آپ نے جواب دیا لال قلعہ بھی بڑا زبردست ہے وہاں پر جا کر افتار کریں ڈیلر کریں انجوائے کریں اتنا خوبصورت وہاں کا سارا ویو ہے جب آپ جاتے ہیں تو ایسا لگ جائے کہ آپ کسی مغلے آئی دور میں آگئے تو آپ مل رہے ہیں یہاں پر ووچر مل رہے ہیں اور آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے آپ جا سکیں وہاں پر انجوائے کریں افتار کو اور ڈیلر کو اچھا تھی یہاں پر میں نے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو میں زرہ سا اس طرح سے مکس کرتی ہوں اور پپیتہ ہم نے لگایا وقت اس لیے بڑے جلتی سے گل جائے گا تو ہمیں گلاوٹی بنائیں گلاوٹی در بلکل گلاوہ اب اس کو میں اس طرح سے ہلکا سا آپ نے پیس کر لینا ہے پپیتہ دہیں لگا کر لیں گے تو بڑا زبردست ہی بن جاتا ہے اس کی خوش کو یہ تو ایتے بھی آپ اس کو ویسے بھی کیمہ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں نہیں بھی لگا رہے برگر کے اندر ویسے بھی آپ کیمہ اس کا بنا سکتے ہیں چار سو گرام کے جپلے اس میں پیاز بھی ڈالی ہے پلی جائفل جواتری اس کے بعد یہاں پر میں نے رائٹ سول کا استعمال کیا تھا ساتھ میں آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تلہ کوکنگ آئل کا بھی کیا تھا اچھا اس کو میں پیلا ڈھکتی ہوں تو یہاں پر ہم لے لیتے ایک توا اور جس کے اوپر ہم اس کو تھوڑا سا سیک لیتے ہیں تو یہاں پر کوئلہ رکھا ہے جس کا میں سموک دوں گی چٹیاں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں بیک پالر کا ٹومیٹو کیچپ رکھا ہے اس کا بھی استعمال کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا ڈالتے ہیں تلو کوکنگ آئل بہترین آئل کہتے ہیں اما تلو میں پکائیں ہمیں صحت من بلائے چلے جی یہاں اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو چلا دیتے ہیں یہاں پر تھوڑے سے پیاز بغیرہ یہ بھی آپ اس کے اندر گارنیشنگ کی طور پر اس میں ڈال سکتے ہیں اچھے لگیں گے یہ دیکھے توڑا اس کو سیک لیتے ہیں جب تک کیما جو ہے ہو رہا ہے سیک کے اس کو رکھتے ہیں سلاعت کے پتے بھی ہمیں چاہیے ہیں دو کے رکھے میں ساف سترے ہیں چار ہیں تو ہم چار لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب کیا کرنا ہے کیما تو تقریبا ریڈی ہو گیا ہے ہلکی آگ پہ رکھا ہے اس کے اندر ہم لیں گے ایک سموگ اور اس کے بعد جب تک کی اس کو سیک رہے ہیں ایسا کرتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں اور آپ کو دوبارہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ لال کلہ اور پورٹرینڈ کی مزیدار سی افتار اور ڈینر کو انجوائی کرنا تو آپ نے جلتی سے آج کی سوال کا جواب دینا ہے آپ نے سوال ہمارا یہ کہ ہری چٹنی کے اندر کیا چیز داری ہوئے جس کی وزہ سے وہ کالی نہ پڑے ڈھیرو کریں ایس ایم ایس اور وین کریں یہاں پر ووچرز اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سپری جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر کیمہ بڑے مزیدار سا ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر ہم دیں گے سموک ٹھیک ہے یہ اس کو ڈھکتے ہیں اور اس کے اندر ایک سے دو ڈروپ ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہے ہمارے پاس تلو ٹوکنگ آئل یہ دیکھیں ہمیں ڈالتے ہیں اس کو تھوڑا سا کور کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پھر اس کی جو سموک کا جو فلیور ہے اس کے اندر آیا گیا اب اس کو یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے ساری چیزوں کو کٹنگ کر کے رکھ لیا یہ بھی اس کے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے استعمال کیا ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ امہ تلو میں پکا ہے ہمیں صحت مند بنائے تو اس میں اچھا نام کرنا ہے سب سے آگے بڑھنا ہے اگر آپ اچھا کانا کائیں گے اچھے آئل کا استعمال کریں گے تو اچھا نام کریں گے سب سے آگے آپ بڑھیں گے تو کہتے ہیں امہ تلو میں پکا ہے ہمیں صحت مند بنائے اچھا جی یہ تو ہمارا کیم ہے اس کا بھی سموک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے صرف اس کی فیلنگ کرنے فیلنگ کیلئی کیا ہے کہ یہاں پر میرے پاس چٹنیاں رکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دیتی ہو یہ اوپر والے اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں ہم نے سیکھ لیں اچھی طرح سے اس کو نا اچھی طرح سے اس کو کر لیں یہاں پر آپ نے چار جو ہے ہری چٹنی لال چٹنی اس کے بعد یہاں پر بیگ پالک استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے ہری چٹنی آپ نے ڈالنی ہے اس کے اوپر جائے گا یہ کیما ٹھیک ہے گلاوٹ کا کیما یہ آپ ڈال دیجئے گا بہت مزے کے بندے ہیں آپ افتار میں اس کو بنائیں بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں اور زہر افتار کے ٹائم پر تھوڑا سا ہوتا ہے نا مزے دار کچھ چٹ پٹا ایسا ہونا چاہیے تو یہ بڑا انجوائے کریں گے جب اس کو آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا یہاں پر ہمیں چاہیے ایک ایک سلات کا پتہ ٹھیک ہے یہ آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے گا کھیرہ ٹیماتر پیاز لیکن یہ اس ٹیم پہ جس ٹیم پہ آپ نے اس کو سرف کرنا ہو ورنہ یہ نرم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کھانے میں آپ کو اچھی نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا یہاں پر ہے ہمارے پر بیک پالر کا ٹومیٹو کیچپ بیک پالر کا ٹومیٹو کیچپ وہ چلے گالک سوس ہو یہ دونوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں بہترین قسم کا ان کا ٹومیٹو کیچپ اور چلے گالک سوس ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانوں میں ٹھیک ہے ویسے تو بہت ساری پروڈیکٹس آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے لزانیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ان کی سوئیہ ہے بہت طرف کلر میں انہوں نے بھی بیک پالر کیچپ بلے اب تو فلیور بھی آپ کو مل رہے ہوں گے جس میں میکرونی چکن میکرونی اچاری میکرونی تکہ میکرونی یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اچھا جی یہاں پر یہ ہم نے یہ ڈال دیا اب اس کے اندر تھوڑی سی جائے گی یہ لال بلی بھی چکنے یہ بھی ہم ڈالتے ہیں اب آپ نے اس کے اوپر یہ رکھ دینا ہے چلے جی سارا سے بھی بات کر لیتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم سائرہ جی واردہ سلام کیسی ہیں آپ جیدہ اللہ کا کرم خیریہ سے آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہوتی ہے بہت شکریہ ہوتی ہے چٹنی کو رنگ اس کا تازہ رکھنے کے لیے اگر سرکہ ملا دیا جائے تو چٹنی تازہ رہتی ہے سرکہ سرکہ کیا آپ کہہ رہے سرکہ جی چھوڑا سرکہ ملا دیں میں زیادہ سرکہ ملا دیتی ہوں خوڑا سا تو ریسی رہتی ہے رنگ اس کا خراب نہیں اچھا چلے very good یہ تو بڑا اچھا چلیں جی یہ ریسی پی تو ہماری کمپلیٹ ہو چکے ٹھیک ہے جی اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ریسی پی کی طرف اور ساست میں آج کا سوال بھی کر لیتے ہیں ظاہرہ آپ کے سوال کریں گے تو آپ جواب دوں گے تو آپ ویل کر سکھو گے ہمارے پاس دو عدد موچر ہیں ایک ہمارے ہم آپ کو دے رہے پورٹ گرینڈ اور ایک دنے لال کیلہ کا لال کیلہ کا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست وہاں کا ویو ایس وہاں کے جس طرح سے آپ جاتے ہیں آپ کو اتنا زبردست ان کا بفے لگا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو وہاں جا کر آپ ڈینر اور افتار کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں پورٹ گرینڈ پورٹ گرینڈ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے جب آپ جاؤ گے آپ دیکھو کہ واقعی بڑی پیاری جگہ ہے وہاں پر تو آپ کو مل رہے ہیں وچھر تو سوال صرف ہمارا یہ کہ آپ نے بتانا ہے کہ جو چٹنی ہم بناتے ہیں ہری چٹنی ٹھیک ہے ہری چٹنی کے اندر کیا چیز ڈالی جائے جس کی وجہ سے آپ کی جو کہتے ہیں چٹنی کالی پڑ جاتی ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے نہ ہو تو بس اس کا آپ نے ٹیپلیٹ ون پر کرنا ہے جواب دینا ہے اور ون کی جیگا یہاں پر ہمارے پاس ہے وچھر ٹھیک ہے تو پورٹ گرینڈ کے اور ساتھ میں لال کلا کے چلے اچھا اس کے اندر میں نے کھیرا اور ٹماٹر نہیں رکھا تھا وہ سوالی کھیرا اور اس کے ساتھ رکھتے ہیں یہاں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ لیٹھے گا یہ افتار میں بنائے گا آپ کو بڑے اچھے لگیں اچھے یہاں پر سیکنڈ رسیپی کی طرف چلتے ہیں یہ تو ہماری کمپلیٹ ہو گیا رسیپی سموسے کا بڑا لمبا کام ہے جو ہم بنا رہے ہیں سموسے جلتی اس کے انگیڈیویس آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کریں اور آپ اس کو ٹرائی کریں کیوہ صرف یہ میں رکھ دیا تھوڑا سر کم کروں گی اور اس کے انگیڈیویس میں بتاتی ہوں لیکن میں پہلے اس میں ڈال دیتی سارے اجزا تاکہ تنی دیل میں پکتا رہے گا اور تنی دیل میں ہم باقی کام کریں اس لئی کہ سپر ایشا کے اندر ہم جو چوپر کس کبی استعمال کریں جو ہم نے پیس نا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر جائے گا اجوائن اس میں جائے گی ٹھیک ہے اجوائن ڈالیں گے سابو دنیا ہے ساتھ میں ادرک لسن ہے چیزوں کو کھریں گے اچھا جی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو میں پہ لوں کی رائٹ سالٹ جو جس میں مقدار بہت کم ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جب گھر میں جو بھی کھانا بنا رہے ہوتے چاہے ہم کچھ ڈال لیکن جب تک آپ اس کے اندر سالٹ کا استعمال نہیں کریں گے آپ کھانے کا زائقہ نہیں آئے گا تو یہ بہترین چیز ہے جو آپ وہ لیڈی جو دیورین پریگنسی میں نمک کھانا چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیڈ پیشر کو بڑھنے نہیں دیتا کم کرتا ساتھ میں آپ کہتے بہت سارے لوگ اس ہو جیسے بھی نہیں کھا رہے ہوتے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے لیکن آپ استعمال کر سکتے ہم نے اس میں رائٹ سول کا استعمال کیا جس میں مقدار بہت سکتے لائل میرچ پورٹ لائل میرچ پورٹ کے ساتھ اس میں جائے گا ادر اکلیسن تھوڑا سا پانی جائے گا تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سکتے سکتے ٹھیک ہے تقریبا آپ لے لیجی گا ایک کپ کتنا پانی آپ اس میں ڈال دی جی گا بس اچھی طرح سے آپ نے اس کو چکن کا کھیمہ مشین کا پس بہت اتنا زیادہ اس کا فٹ ہو جاتا اب یہ ڈرائے ہوگا اس کے اندر جائیں گی باقی چیزیں اور یہاں پر میرے پاس ہے کرسپی فرائی جس کا استعمال کروں گی بہترین زبردست قسم کا آپ کو ریسٹرون کے مزے دے گا اس لیے کہ جب آپ استعمال کریں گے اگر کوئی بھی چیز بنا رہے ونگز بنا رہے کباب بنا رہے اس کے اندر آپ کوٹنگ کریں گے تو اتنا کرسپی ہوگا دیر تک رہے گا ریس ریسٹرون کے مزے آپ کرنے لے سکتے سکتے کرسپی پرائی 60 روپیز جو آپ کے سموسا روڑ جو بنا رہے اس پر کوٹنگ کے لئے بھائنڈ کی بھائنڈ کر سکتے اچھا جی یہاں پر دیکھ لیجئے گا میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے طرح دیں اور یہ ہمارا کیما تقریبا ریڈی ہو چکے بہت چلتی ہو جاتا ہے پانی زرا میں ڈالا تو پانی بھی تھوڑا گرائی ہو جائے گا اور ہم چوپنگ کریں جو چیزوں کا اور میرا ٹائم رمضان ہے رمضان میں آپ گھتا ٹائم کو بچانا پڑتا بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا تو ہمارے پاس سپر ایشیا جو سموسی کی پٹیا اور یہاں اس کا تھوڑا سا پانی درائے کرتے ہیں جلدی سے انگریڈین اس کے نوڈ کر لی جیگا تاکہ اس کو بھی ہم بنائیں اور فٹا فٹ اس کو ریڈی کریں اچھا یہاں پر ہمارے پاس اس کے انگریڈین چیزیں چاہیے یہاں پر میں لے گی رول کی پٹیاں ہزبزور لے 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 دھائی سو گرام کی م لے پیاز ایک کپ لے لی جیگا ہرہ دنیا آدھی گڈی تقریباً چھے عدد پودینہ دو کھانے چمچ نمک آدھی چاہے چمچ سابو دنیا چمچ چکن پوڑر آدھی چاہے چمچ جوائن آدھی چاہے چمچ بھٹے دانے کپ ادھرک لسن اکھانے چمچ آئیل حضب اور زیرہ ایک چاہے چمچ چاہ مسالہ حضب ضرور تو یہاں پر اس کو ہم اچھی طرح نس کر لیتے ہیں اب جب سموسے رول کو آپ دیکھ رہے نا آپ لوگ جب بھنا رہے تکی ہوتا ہے کہ وہ پٹیاں خراب ہو جاتے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں یہاں پر ہے میرے پاس کرسپی فائی کرسپی فائی کا فائدہ ہی ہوگا ویسے تو آپ کو ٹھوٹنگ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر استعمال کروں گی یہاں پر اس کی جو آپ کو نظر آرہ پانی ہی نہیں میت لے گا تو اس کے اندر میں اس لئے آل ان ون ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں ڈال دیں اس کے اندر تاکہ تھوڑا سا یہ سکی بائن اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے ابھی جو یہ نظر آرہ رہا پانی وغیرہ یہ صحیح جائے جائے آج اس کو کرتے ہیں میک سے پھر چلتے ہیں ہم بریک کی طرف واپس آئیں گے تو ہمارے پاس سوپر ایشیا اس میں ہم کریں گے بیجیٹیبل کو چاپ لیتے ایک بریک سوپر ایشیا آگے ہیں اور یہاں پر بن رہا ہے مزیدار سا کون سموسا بن رہا ہے اور جس کے لیے کیا ہے کہ میں یہاں پر انگیڈین سو سارے آپ کو بتا دی ہیں اب ہم میتھر کی طرف چلتے ہیں اچھے یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے یہ میرے پاس ہے تلو پکینگ گوائن یہ ہم اس میں ڈالیں تلو بناس بناس بھی نظر آرہ ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھے یہاں پر اب کیا کرنا ہے ہم نے یہ آپ کے سامنے کیمہ پورا ریڈی کر لیا سارے مسالوں کے ساتھ اور اس ہی اندر میں نے مساکو ڈال دیا تھا اس لئے وہ جب کرسپی فرائی ڈال دیا اس لئے کہ یہ واتری تھا تو مجھے اس کی سی بائن چاہی تھی تو بائن میں کیا کرسپی فرائی ڈال دیا کرسپی فرائی آل in ون اس کے اندر تمام انگیدین ڈال لیم آپ کو کچھ ڈالنے کی جب آپ کچھ بنا رہتے ون بنانے کباب بنانے اگر آپ چاہرے کہ ایکس رکس پی ہو تو آپ کیا آپ نے کیا کرنا ہے ایکس رکس کی لئے یہاں پر کرسپی فرائی استعمال کرنا جو فرائی کرنے کے گھنٹو تک وہ کرسپی رہتا ہے تو اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں پودینہ حرادنیا پیاز اور یہاں پر ہے میرے پاس سویٹ کون یہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو رول کا شیب دینا ہے اور شیب دینے کے بعد ہم اس کو فائی کریں گے تلو ککی گو کندر چلی اس کو نکال لیتے پیاز کندر ہوتی 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 زیادہ بھارک بھی کٹنگ نہیں کرنا اس لی کہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سوپر ایشیا چاپر بہت شارپ ہے بہت زبردست ان کی بلیڈ سے تیزی سے چلتی ہے اور اس کے الاوہ ان کی واشنگ مشین ہو ان کا بلین گرین ساتھ میں نے سوپر ایشیا چاپر اس کے اندر میں یہ پیاس کو اس کے ساتھ ہری مرچو پودین دھنیا اور ساتھ میں یہ میں ڈال دیا سویٹ کون اس کو ہم موٹا موٹا چاپ کریں گے سارے چیزوں جس کو ہم موٹا چاپ کیا ہم بلکل بارک نہیں چاہی تھا موٹی موٹی چاپ چاہی 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 اس کو ہم یہ رکھتے ہیں اور پھر ہم آجاتے ہیں فرائی کی طرح چلے جی تلو کوکنگ اویل ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کی جو بائننگ کے لیے یہاں پر میں نے رکھا ہے تھوڑا سا یہ میدہ یاٹا لے لیجے کو آپ میں اس طرح سے بنا کے رکھ لیں اس کو کرتے ہیں مکس اس کو آپ سموسا رول وغیرہ ان کو آپ سرف سکتے ہیں یہاں پر بیک پالن کا آپ کو نظر آرہ ہے چلی گارلک سوس ہے ٹومیٹو کیچپ پاسٹا کی بہت ساری ورائیٹی ہے لزانیا کھانسے اچاری میکرونی ہے تکا میکرونی ہے سوئیہ زبردست قسم کی دو طرح کی کلر والی ہیں اور ایک سوئیہ جو بارک والی ہیں جو شیر خورمہ وغیرہ بناتے ہیں اچھا کیا اب اس کو بناتے ہیں یہاں پر جتنی بھی مطلب آپ نے بنانے باقی رول بنا کے فریز کر لیجئے گا کام آجاتے بڑی کام کی چیز ہے آپ کو تانا ضروری نہیں کہ صرف آپ اس کو اس میں رمضان میں استعمال کریں اس کے علاوہ جب آپ کے گیسٹ آجاتے تو ان کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہم کر آجاتے تھوڑے پوٹ پوٹ کر رہے زہر اس ٹائم پہ تو فریش ملتی بھی نہیں ہے چھوٹا کر لیتے وانہ بہت ہی یہ بڑے بن جائیں گے اب آپ نے اس طرح سے اس کو کون کا شیل دی جائے تھوڑے سی بڑے ضرور ہوتے اب آپ نے اس کی فیلنگ کر نی ہے اور پھر تلو کوکنگ آئل کے اندر آپ کو بھنائیں اور انجوائے کریں اس طرح سے یہاں پر آپ کو نظر آرہ جس طرح سے کرسپی فرائی آپ چاہیں تو اوپر سے کوٹنگ بھی کر کے آپ اس سے بنا سکتے ہے یہ ہوگیا اب اس کو آپ نے کون کا شیف دینا ہے کون کا شیف دینے کے با د کرتے ہے بائن بائن کلی میرے پاس یہ رکھا ہے یہ پر ہم نے اس کی لئی بنائی ہے تھوڑی دیر کی رکھے گا تاکہ یہ اس سے کیا ہوگا کہ بہت اچھے سے جھوڑ جائیں گے برنا یہ تا فورا کہ فورا جب آپ اس کو کرتے تو صحیح سے جھوڑتے نہیں سیکنڈ کو بھی اسی طرح سے کرتے ہیں چھ 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 پس کون کا شیپ دیں گے اور اب ہی جا رہے ہیں بریک پہ لیکن اس سے پہلے دوبارہ سے آپ لو کو بتا دیں کی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑی مزیدار صافتار اور ڈینر کریں جیسے لال قلعہ اور پورٹ گرینڈ کا جلدی سے آج کے سوال کا جواب دیں سوال ہمارا یہ کہ آپ نے بتانا ہے کہ جب سوال پر آپ میسیج کریں ٹھیک جی اچھا جی اس کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سب لیتے چکن ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا تھا یہاں پر آپ کے سامنے ثابت دھنی حضر ہے ٹھیک ہے بس یہ آپ کو دو بتا دیتی ہوں باقی ہم نے پہلے سے فرائی کرنی ہے یہ دیکھ لیتے گا اب آپ نے اس طرح سے لگا دی نی ہے اور یہاں پر سف کرتے خط آپ نے لے 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 ہمارے پاس بیک پالر کھ ٹومیٹو کیچپ چلے گارلک سوس مطبع جو بھی آپ کی بچے پسند کرتے یا پسند کرتے اس کا استعمال کر سکتے چلے یہ ہو رہا یہاں پر فرائی اور یہاں پر ڈال دیتے ہیں اس ساموسے بڑے زبردست بنے بڑے کرسپی کرسپی بنے ہم نے تلو کھوکی آئیل کے اندر اس کو فرائی کیا ہے یہ دیکھیں کیا زبردست سے اور اس کے اندر جائے گا یہاں پر بیگ پالر کا ٹومیٹو کیچپ ٹھیک ہے آپ اس کو انجوئے کیجئے گا چلے اس کو نکال لیتے ہیں جو فرائی ہو گیا باقی ہم بات میں دیکھتے ہیں چلے جی ہو گئے ریڈی اس کو وہاں پر رکھتے ہیں زبردست سے آج گلاوٹی برگر بھی ہمارے ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ بھی تیار ہو چکے آج جی آج کی جو لال کرر کی جو وی رکسانہ ہے کراچی سے اور اس کے پورٹ گرینڈ کی جو وینر ہے شازی ہے وہ بھی کراچی سے تو آپ لو کو بہت مبارک ہو آپ لو کو مل رہے ہیں دو وچر مل بھی بھی دیکھ نمی کرنا اور مجھے اجازت دیجئے گا اور دعا می یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے